جو پاپ تم نے اپنے لیے اور پریوار آدھی کے لیے کیے ہیں پاپ کرم جب ان کا ادھے کال ہوگا بے بپاک میں آئیں گے تو کیا تمہارے بھائی بندو ہاتھ بنتانے ساتھ میں آئیں گے کیا وہ تم نے جو کرم کیے ہیں ان کا پھل بھی تم ہی کو بھوگنا پڑے گا اپنا کرم اپنے کو بھوگنا ہوتا ہے کن بیٹو کن باپ کرنی آپو آپ اپنا کیا ہوا خود کو بھوگنا ہوتا ہے کیا تو بیٹا کرے گا اور کیا باپ کرے گا سہیوگ تو بھلے کر دے بیمار ہو جائے تو ڈوکٹر کو بھلے دکھا دے چکت سا کرا دے پرنتو کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود کو بھوگنے پڑتے ہیں ماں باپ پریوار کے لوگ بیدنا کو بٹانے میں چہتے ہوئے بھی بٹا نہیں سکتے کیونکہ کرم تو تم نے خود نے کیے تھے ایک ڈاکو جا رہا تھا اور مارگ میں ایک ساندھو مل گیا تو اس نے ساندھو کو بھی پکڑ لیا ساندھو نے کہا رہے بھائیہ ہمارے پاس تم کو کیا ملے گا ہمارے پاس تو تھوڑے سے ہمارے پاتر ہیں بھوگن کے یا تھوڑے کپڑے تھوڑا سا سامان ہے ہم سے تمہیں کیا ملے گا تو بولا کہ مرافت ہی کہ آپ کے پاس تو خاص کچھ نہیں ملے گا پر آپ کے پاس آپ کے بھکتوں کے فون نمبر تو ہو سکتے ہیں نا وہ مجھے بتا دو آپ ایڈریس بتا دو آپ کے بھکت خاص خاص کہاں کہاں رہتے ہیں ساندھو نے کہا رہے ہمارے پاس کوئی فون نمبر نہیں ہے پھر بھی آپ کو جان کئی ہوگی نا کون بھکت کہاں رہتا ہے کیا کس کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ مجھے جانکاری آپ دے دو ساندھو نے کہا سنو ہماری بات سنو تو ساندھو بیٹھ گیا وہ ڈاکو بھی بیٹھ گیا ساندھو نے سوچا اس کو سمجھانا چاہیے اتنے پاپ کرم کرتا ہے ڈاکا ڈالنے کا کام کرتا ہے اس کی آتما کہاں ڈوبے گی تو ساندھو نے بشتار سے اس کو اپریش دیا کہ دیکھو پاپ کرم کرتے ہو ابھی تو تم سکسم ہو سریر سے سبل ہو پاپ کرموں میں سکتی لگا رہے ہو جب یہ پاپ کرم ادھے میں آئیں گے نا تب بھوگنا کتنا تم کو مشکل لگے گا یہ سوچو تم کرمواد کے بارے میں بشتار سے جانکاری دی آدھا گھنٹا بیٹا گھنٹا بیٹا اب ڈاکو کو بھی رسانے لگ گیا سنتوں کی باتوں میں بات کرتے کرتے سنت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اتنا پاپ چون کرتے ہو ڈاکا ڈالنا چوریاں کرنا کسی کی ہتیا کرنا ابھوشن لونٹنا یہ سب چون کرتے ہو تو بولا کہ میرے بڑا پریوار ہے سب سکھ سانتی سے رہیں گے آرام کریں گے اس لیے میں ڈاکا چوریاں اپراد کر کے پیسہ پرابت کرتا ہوں اور ہمارے پریوار کے لوگ موج مستی میں رہتے ہیں تو موج مستی پریوار میں بنی رہے اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں تو سانت نے کہا کہ تم پریوار کے لیے اتنا کرتے ہو اتنے پاپ کرتے ہو جب پاپ کرم بھوگنے پڑیں گے تب کیا پریوار تمہارے ساتھ آئے گا کہ ہم بھی کچھ بنتا لیں گے پاپ کرم بھوگ لیں گے کہ ہم رات اس میں کیا سکھ ہے میں پریوار کے لیے اتنا کرتا ہوں جب بھی کرم ادھے میں آئیں گے تو پریوار کے لوگ بھی میرے سہ بھاگی بنیں گے کرم بھوگنے میں تب سنت نے کہا رہے پہلے پوچھو تو صحیح پریوار کو وہ ساتھ میں سہ بھاگی بنیں گے یا نہیں تو کہا پوچھنے جاؤں پھر تم یہاں سے بھاگ جاؤ تو میں اتنا بھولا تھوڑا یوں ہے کہ تم کو چھوڑ کر کے میں چلا جاؤں تو سنت نے کہا رہے میں کہیں نہیں جاؤں گا تم بات کر کے آ جاؤں کہ نہیں مراج کیا پتا چلے جاؤں پہلے میں آپ کو پیڑ سے بند ہوں گا آپ کو تو ایک رسی سے سنت کو پیڑ کے پاس بان دیا کہ اب میں جا کر کے آتا ہوں میرا گھر پاس میں ہی ہے میں پریوار سے پوچھ کر کے آتا ہوں تو ڈاکو اپنے گھر گیا اور پریوار کی ایک ارجنٹ میٹنگ کی اس کے بیٹے پوتیر بھائی عورتیں سب لوگ بیٹھ گئے تو وہ ڈاکو بولا دیکھو میں اتنے برسوں سے پریوار کے لیے اتنے اپراد کرتا ہوں ڈاکا چوری لونٹ اپرا ہنسا دی تو میرے پاپ کرموں کا بند ہوتا ہے جب وہ پاپ کرم ادھے میں آئیں گے تب تم سب میرے سمبھاگی بنوگے نا پاپ کو بھوگنے میں دکھ بھوگنے میں پریوار کے لوگ ایک کسور میں بولے ہم کوئی ساتھ نہیں آئیں گے پاپ کرم بھوگنے میں تب اس نے سوچا رہے یہ کیا بات میں پاپ تو ان سب کے لیے کرتا ہوں پاپ کا پھل جب بھوگنے کو ملے گا تب یہ کوئی ساتھ آنے کو تیار ہی نہیں ہے تو سنت نے تو اچھی بات بتائی مجھے کی پوچھ کے آؤ پریوار کے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے یا نہیں کہا بھائی پھر میں تمہارے لیے اتنا پاپ چون کروں جب پاپ کا پھل بھوگنے میں تم میرا ساتھ نہیں دوگے تو میں چون اتنا پھر پاپ کروں چون کرموں کا بند کروں ایک ڈاکو کو سوچنے کی سامگری ملی کہ مجھے اتنا پاپ چون کرنا چاہیے جب یہ لوگ پاپ کا پھل بھوگنے میں ساتھ نہیں نبھائیں گے من اداس ہو گیا کہ اتنا پاپ میں نے چون کیا جب یہ میرے ساتھ نہیں رہیں گے پاپ بھوگنے میں واپس آیا سنت کے پاس اور سنت کو کھولا کہ مراج آپ کو تکلیب پڑی ہوگی میں نے باندھ دیا تھا واپس کھول دیتا ہوں کھول کے پھر سنت نیچے بیٹھ گئے کہ مراج آپ کے آدیش کے انصار میں نے پریواروں بالوں کی میٹنگ کر لی ہے پرنتو وہ تو کوئی بھی تیار نہیں ہے پاپ کا پھل بھوگنے میں تب سنت نے کہا رہے سیمت منشی جیون ہے ابھی تم جوان ہو کیا تمہاری جوانی اسی لیے ہے کیا کہ دوسروں کی چوریاں کرو دوسروں پر ڈاکہ ڈالو کسی کو تکلیب دو کیا جوانی کا یہی اپیوک کروگے اب تو ڈاکو کی آنکھ کھل چکی تھی کہ پریوار تو ساتھ میں ہے نہیں پاپ بھوگنے میں پھر میں کیوں پاپ کروں گا تو بولا مراج بات تو میرے سمجھ میں آگئی ہے کہ میں کیوں پاپ کروں خود کوئی سارے بھوگنے پڑیں گے تو پھر کیوں پاپ کروں اب مجھے آپ نیم کرا دو کہ آئندہ میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا ڈاکہ نہیں ڈالوں گا ہتیا نہیں کروں گا ان سب کے مجھے تیاک کرا دو اور سنت نے اس کو تیاک کرا دیے اور سنت کے پاس بیٹھا رہا تو سنت نے کہا رہے اتنے تیاغ تو کر ہی لیے اب تو تم بھی ہم جیسے سادھو بن جاؤ آتما کا کھلیان کرو اب ڈاکو کے وہ بات بھی گلے اتر گئی کہ اچھی بات ہے آتما کا کھلیان کرنا چاہئے پاپ تو بہت کر لیے میں نے اب واپس ان پاپ کرموں کو کاٹنا ہے تو وہ بھی سنت کے پاس سنت ہی بن گیا اور سادھ نہ کرنے لگ گیا اب ایک یہ کرم کے بارے میں اس کو جانکاری ملی اب وہ دھوا کی کرم کا بیدکال ادھے کال ہوگا تو بھائی بندھو بھائی بندھو پناہ نہیں نبائیں گے میرے ساتھ مجھے ہی بھوگنے پڑیں گے اس ایک بات کے اب بودھ نے انو بھو نے اس کو تیاغ کی اور آگے بڑھا دیا اور وہے سادھو بھی بن گیا تو منوسیہ یہ سوچے کہ سادھو تو بن سکے تو بہت اچھی بات ہے وہ نے بھی بن سکے تو ایسے بھاری پاپ کرموں کا بندھ تو نے کریں جن کا تبر بپاک ہو وہ بہت کٹو پینام بھوگنے پڑی کرمواد کی اس منیتہ کو سمجھ کر آدمی کو تیاغ سنیم کی دشا میں آگے بڑھنا چاہیے اور بڑے بڑے پاکی لوگ ہوتے ہیں پس ان کو بھی کوئی ایسا عبود ملتا ہے ایسا جان ملتا ہے کی پاکی لوگ بھی پویتر آتما پنی آتما بن جاتی ہیں ان میں سکتی تو ہے جو سکتی بڈھانس میں لگ رہی تھی بس سکتی کی دشا بدلتی ہے اور وہ سکتی رچنا آتما کاریوں میں سادھنا میں اجھاتما کی آراد نام لگنی شروع ہو جاتی ہے پرکس آدھان کا سویر لگا ہوا ہے سویر آتھی بھی یہ چنتن کرنے کا پریاس کر سکیں گے کی ہماری سکتی ہمارا جیون کتنا سادھنا میں لگے سنسار میں آئے ہیں تو کوئی پویتر کام کریں برے کاریوں میں ہماری سکتی نہیں لگے پویتر کاریوں میں ہماری سکتی کا نیوجن ہونا چاہیے ہم سکتی کا انبھو کریں سکتی کی پہچان کریں سکتی کا بکاس کریں اور سکتی کا سمیق اُپیوک کریں آدمی آدمی کے بھیتر سکتی ہے پر اس سکتی کا اچھا اُپیوک کرنا چاہیے گلت کاریوں میں سکتی کا نیوجن نہیں ہونا چاہیے وہ دربھاگی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سکتی کو ہنشا ہتیا جھوٹ چوری آدھی آدھی میں لگا دیتے ہیں اور ان کی وہ سکتی ان کے پتن کے لیے ہوتی ہے ان کے پاپ کرموں کا بند کرانے والی ہوتی ہے ہم مانو ہیں تو ہمیں اچھا چنتن کرنا چاہیے اور اپنی سکتی کو اجھاتم کی سادھنا میں اور پویتر کاریوں میں نیوجت کرنے کا پریاس کرنا چاہیے دانان سیٹھم ابھ ی پیانم سچے سویا آن وج ی تی سویا ات م بم بچ رم لوگ تم سم نی نی پو تی نی م jou موسیقی